ہم نے بار بار سڑک پہ اتر کے چاہے مہنگائی کے خلاف حلہ بولو چاہے بے روزگاری کے خلاف ہو چاہے مہیلہ سرکشہ پر ہو چاہے عراجکتہ پر ہو چاہے سی اے اے کے خلاف ہو چاہے کالے تینکرشی کانونوں کے خلاف ہو لگا تار سڑک پر اتر کر وپکش کی پرمک آواز بن کر ہم نے سرکار کے گھٹنے ٹکوائے اور یہ سچ ہے ایسا کرتے وقت ہمارے خلاف ایجنسیز کو بے لگام چھوڑا گیا نرنکش پولس نے ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ ہی نہیں ہمارے شیش نیترتو کے ساتھ بھی بربرتہ کری لیکن نہ ان کی ایجنسی ہمیں ڈرا سکتی ہے اور نہ ان کی نپنسک پولس ہمیں ڈرا سکتی ہے ہم لگا تار اپنی آواز اٹھاتے رہے لیکن آواز اٹھانے کی جو لمبی لکیر راحل گاندی جی نے کھیج دی اس دیش کی راجنیتی میں اور شاید وشو کی راجنیتی میں وہ اپنے آپ میں ایک کرتیمان ہے اور ہاں میں بات کر رہی ہوں بھارت جڑو یاترہ کی آپ کو یاد ہوگا ادھائپور کے چنتن شیور نے دو ہزار بائیس مائی میں یہ سنکلپ لیا تھا کہ ہم ایک بھارت جڑو یاترہ کریں گے سات ستمبر کو وہ یاترہ شروع ہوئی اور تیس جنوری کو اس کا سماپن کشمیر میں ہوا کنیا کماری سے کشمیر تک کیے یاترہ قریب چار ہزار کلومیٹر پر یاترہ بارہ راجیوں دو یونین ٹیریٹریز سے ہوتے ہوئے گجری اور اس یاترہ میں ہمارے پاس لاکھوں کرونوں لوگ جڑے اور وہ لوگ جڑے جنہوں نے کہا ہم ایک آدمی کے من کی بات سن کر تنگ آ چکے کوئی تو ہے جو آج سڑکوں پہ اتر کے پیدل چل کر ہماری بات سننے کو تیار ہے لوگوں نے ہم سے بات کری بیروزگاری کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری مہنگائی کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری پولیس کی بربرتہ کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری سمویدن ویہین بن گئی سرکار کے خلاف لوگوں نے ہم سے بات کری کیسے ساماجک تانہ بانہ توڑا جا رہا ہے اور اس کے کیا پرنام ہے اس کے بارے میں اور یہ سب باتیں سنتے ہوئے راہل گاندی جی نے تماموں لوگوں کے آنسو پوچھے تماموں ان یواؤ کا حوصلہ پھر سے جوڑنے کی کوشش کری جن کے سپنے بکھر چکے ہیں اور اسی لیے بھارت جوڑو یاترہ is the biggest mass contact program that anyone anywhere has seen اور بھارت جوڑو یاترہ نے اس دیش کے سامنے ایک وہ پرکلپنا دی جو موڈی سرکار کی پرکلپنا سے بالکل جدہ ہے جہاں پر آپ سہب آگی ہیں جہاں پر آپ کی بھاگے داری ہے جہاں پر آپ کی بات سنی جائے گی جہاں پر آپ کے آنسو پوچھے جائیں گے جہاں پر آپ کی نوکری آپ کی آرثی کا سامانتہ آپ کی مہنگائی سے جوجتے ہوئے تکلیفوں کے بارے میں بات کری جائے گی کانگریس نے لگاتار لوگوں کی بات سن کے قانون بنائے اور میں 2004 سے 2014 کی تو بات ابھی کروں گی لیکن اپنی present سرکاروں کی old pension scheme پرانی pension scheme بڑی ایک سمسیہ سے لوگ جوج رہے تھے ہماری سرکاروں نے یہ سنشت کیا چاہے وہ راجستان ہو 36 گڑھ ہو ہماچل ہو کی OPS لائے جائے کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ سرکار کا کام ہے کہ آپ پیسہ کہاں سے جگاریں گے آپ scheme کہاں سے لائیں گے لیکن اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ scheme آئے تو وہ scheme آئے گی چاہے health insurance scheme راجستان کی ہو یا ابھی 500 روپے میں سلنڈر دینے کا اعلان جو انہوں نے کیا ہو یا 36 گڑھ کی جو نیائے یوجنا ہو اور تماموں ایسی کرشی سے سنبندت یوجنا ہے جو وہاں پر جوڑی گئی جو سب سے زیادہ خرید کری گئی ہماری سرکاروں نے لگاتار ایسا کام کیا ہے ایک کانگریس پارٹی اکیلی ایسی پارٹی اور یہ میں گرو کے ساتھ کہتی ہوں کہ راہل گاندی جی کے نترتو میں اور کھرگے جی کے ہوسلے کے چلتے کانگریس پارٹی اکیلی ایسی پارٹی ہے کہ جب اڈانی کے scheme کا بم پھوٹ رہا ہے اور لوگ بگلے جھاک رہے ہم لگاتار سرکار کو جواب دے بنانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ہم لگاتار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک سمو کے خلاف گمبیر سنگیر آرورپ ہے سٹاک مینیپلیشن کے بینامی پیسہ دیش میں لانے کے جن کو آپ نے ایک آدھیکار دیا ہے ایک چھتر راج دیا ہے پورٹ میں ائرپورٹ میں اگریکلچر میں کرشی میں خادی میں آپ نے ان کو ایک چھتر راج دیا ہے سیمنٹ میں رینیوبل اینرڈی میں ڈیفنس میں تو بات تو آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا دو گھنٹے چالیس منٹ تک موڈی جی صدن میں بولتے ہیں اور ایک شب نہیں اگلتے ہیں اڈانی کا آ نہیں بول پاتے ہم مجبور کریں گے ان کو کیونکو سوالوں کا جواب دینا پڑے گا بھلے راحل جی کے سپیچ کے اٹھارا انک ایکسپنج کر دیجے آپ بھلے خرگے جی کی سپیچ کے کترے ہی انک ایکسپنج کر دیجے یہ سوال تو آج دیش پوچھ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اور مجھے فقر ہے یہ کہتے ہوئے کہ کانگریس نے انکومپرمائزنگ بنا ڈرے بے خوف نڈر آنکھ میں آنکھ ڈال کر سوال پوچھنے کا کام کیا جن سوالوں کا جواب آپ کے پاس نہیں اور اتر میں آپ کافتے ہوئے ہاتھوں سے پانی پیتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے ہمارے سوالوں سے اور انت میں میں بات کروں گے اور یہ بہت ضروری بات ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کہ ہمارے رائپور کے پلینری سیشن کی جو مہادیویشن 85 مہادیویشن رائپور میں ہوا میں اس کی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں رائپور کے اس مہادیویشن نے ایک نئی آدھارشلہ پارٹی کی تو رکھی ہی جس میں زیادہ بھاگیداری دلت آدھباسی پچھڑوں علپ سنکھیکوں مہیلاؤں کی تو ہوئے گی ساتھی یوہاؤں کے لیے ایک بہت unprecedented جو ادھے پور میں پاس ہوا تھا اور رائپور نے اس کو ratify کیا رائپور نے اس پر اپنی مہر لگائی کانگریس پارٹی پچاس پرتشت پوزیشن across the پارٹی پچاس سالک سے کم لوگوں کے لیے رکھے گی 50 under 50 تو یہ ایک نئی آدھارشلہ ایک نئی پرکھر ایک زیادہ یوہ ایک زیادہ اجائل کانگریس کی تو رکھی ہی گئی رینیو کیا اور یہ یہ سنکلپ لیا اور یہ ایک آدھارشلہ اور بھی رکھی ایک نیو رکھی نئے ماس کانٹیکٹ پروگرام کی بی جے پی بی جے پی آر ایس ایس کی ڈیویزیب وچاردھارہ کی خلافت کی اور کیسے ہم لائک مائنڈڈ پارٹیز کے ساتھ آ کر بھارت کو اور مضبوط بھارت کو اور یونائٹڈ ایک جھٹ رکھنے کی بات کریں گے آنے والے مہینوں میں کرناٹک چھتیزگڑ مدیو پردیش راجستان تلنگانہ میزورم جیسی جگہوں پر چناؤ ہیں اور ہماری پلنری نے ہمارے مہادیویشن میں یہ سنکلپ ہے کہ ہم پوری شدت سے پوری امانداری سے لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو اپنے اجنڈا کے بارے میں بتائیں گے اور سرکار نے کیا کیا غلط کام کیا اس کے بارے میں اور پرکھر ہو کر پوری مضبوطی سے یہ چناؤ لڑیں گے کیونکہ یہ سچ ہے کہ 2004 سے 2014 کے بیچ میں 27 کروڑ لوگوں کو گریبی کی سیما ریکھا سے نکالنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا یہ سچ ہے کہ 2004 سے 2014 کے بیچ کے دشک میں تماموں ایسے ادھکار کانگریس کی سرکار نے دیئے چاہے وہ رائٹ ٹو فوڈ ہو چاہے وہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہو چاہے وہ رائٹ ٹو انفرمیشن ہو چاہے وہ منرے گا ہو چاہے وہ جل جنگل کا ادھکار ہو جس کو بار بار توڑنے کا اور شین کرنے کا کام بھاجپا کی سرکار کر رہی ہے ہم نے یہ سنکلپ لیا کہ ہم ستہ میں آئیں گے تو ہم سمپون ساماجک سرکشہ کی بات کریں گے ہم نیای کی بات کریں گے ہم بات کریں گے یونیورسل رائٹ ٹو ہیلتھ کی سب کو سواست کا ادھکار ملے اور اب جب ہم آگے کی اور دیکھ رہے ہیں اور آنے والے مہینوں میں ایمپورٹنٹ چناؤں ہیں پرمک چناؤں ہیں اور ایک سال میں جنرل الیلیکشن ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم اپنی کوئی چھاتی پیٹھ کر فالتو کے دعوے فالتو کے جملے نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ دعوے ضرور کر سکتے ہیں کی پرکرتہ سے دیش کے لوگوں کی آواز بنیں گے سرکار کو جس طرح سے ابھی تک ہم نے مجبور کیا ہے انٹی پیپل لوز واپس لینے کیلئے وہ کام کریں گے اور یہ سنکلپ ہے کہ اس دیش کو اور مضبوط اور ایک جڑ بنا کر ہی مانیں گے